کیندری یہ جانچ ایجنسیوں کا دروپیو گھو رہا ہے سی بی آئی ٹی ایم سی کے اوپر تیس مقدمے کرتی ہے بیہار میں آر جی ڈی کے اوپر دس مقدمے ہوتے ہیں اڑی سا میں بی جی ڈی کے اوپر دس مقدمے ہوتے ہیں دلی میں عام آدمی پارٹی کے اوپر چار مقدمے ہوتے ہیں اتب دیس میں سماجبادی پارٹی کے اوپر چار مقدمے ہوتے ہیں تو بپکچ کے سارے نیتاؤں کا انکاؤنٹر کر دو اڈانی کے مندرہ پورٹ پر تالیبان سے تین ہجار کلو ہیروین پکڑی گئی تین ہجار کلو ہیروین بی جے پی کے بھکتوں آپ سوال کیوں نہیں پوچھتے اپنے نیتہ سے موڈی جی کے بھکتوں سوال کیوں نہیں پوچھتے جس طرح سے کیندری جانچ ایجنسیوں کا دروپیو گھو رہا ہے جس طریقے سے کیندری جانچ ایجنسیاں اس وقت کام کر رہی ہیں یہ نہ صرف عام آدمی پارٹی کے لیے بلکہ پورے دیس کے لوگتنطر کے لیے ہماری سمویدھانک سنستاؤں کے لیے ہماری جانچ ایجنسیوں کی پرتشتہ کے لیے بہت ہی گمبھیر سوال ہے اور میں بھارت کے پردھان منتری آدھرنی نریندر موڈی جی سے بڑی بینمرتہ پوروک پوچھنا چاہتا ہوں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ آئے دن بیپکش کے لوگوں کے پر کاروائی کرتے ہیں آپ نے بہت سارے مقدمیں لکھے یہ آقڑے آپ کے سامنے ہیں پورے دیس کا آقڑا پورے دیس کا آقڑا ایک طرف دیس کی بپکشی پارٹیاں ہیں بنگال میں سی بی آئی ٹی ایم سی کے اوپر تیس مقدمیں کرتی ہے کانگریس کے اوپر چھبیس مقدمیں ہوتے ہیں بیہار میں آر جی ڈی کے اوپر دس مقدمیں ہوتے ہیں اڑیسہ میں بی جی ڈی پی کے اوپر دس مقدمیں ہوتے ہیں آندھ پردیس میں وائی آر سی پی کے اوپر وائی ایس آر سی پی کے اوپر چھ مقدمیں ہوتے ہیں اتر پردیس میں بی ایس پی کے اوپر پانچ مقدمیں ہوتے ہیں آندھ پردیس میں ٹی ڈی پی کے اوپر پانچ مقدمیں ہوتے ہیں تمیل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے اوپر چار مقدمیں ہوتے ہیں کیرل میں سی پی ایم کے اوپر چار مقدمے ہوتے ہیں مہاراسترہ میں ان سی پی کے اوپر تین مقدمے ہوتے ہیں نیسنل کانفرنس کشمیر کی پارٹی دو مقدمہ ہوتا ہے ڈی ایم کے پہ تمیل نادو میں دو مقدمہ ہوتا ہے ٹی آر ایس پہ تیلنگانہ میں دو مقدمہ ہوتا ہے پی ڈی پی پہ کشمیر میں ایک مقدمہ ہوتا ہے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جتنی بھی راجنیتک پارٹیاں ہیں وہ یوپی والے ہوں بیہار والے ہوں مہاراسترہ والے ہوں تلنگانہ والے ہوں اندرپردیس والے ہوں بنگال والے ہوں اڑیسا والے ہوں کشمیر والے ہوں پورے دیس کے لوگوں پہ آپ مقدمہ کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈال رہے ہیں لیکن مجھے جانا بتائیے بھارت کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی آپ گجرات سے آتے ہیں بھارت کے گریہ منتری امیشاہ جی گجرات سے آتے ہیں اور گجرات سے آپ کے مطر اڈانی آتے ہیں اور آپ کے اس مطر نے لاکھوں کروڑ کا گھوٹا لکھیا لاکھوں کروڑ کا اسی گجرات سے نیرو موڈی میں ہلچوکسی آتے ہیں بائیس ہجار کروڑ روپے کا انہوں نے بینک کا گھوٹا لکھیا اسی گجرات سے نیتن سندے سے آتے ہیں چھ ہجار کروڑ روپے کا انہوں نے گھوٹا لکھیا پردان منتری جی پورے دیس میں کاشمیر سے لکھے کنیا کماری تک آپ بپکش کے نیتاؤں پر مقدمہ کر رہے ہیں لیکن گجرات میں جو آپ کے مطر ہیں اڈانی جو لاکھوں کروڑ کا گھوٹا لکھتے ہیں موریسس میں ایک پتے پر چھے فردی کمپنیاں بنا کر بائیس ہجار کروڑ روپے بھارت میں اڈانی کی کمپنی میں لگ رہا ہے ان چھے کمپنیوں کی آمدنی کا جریہ کیا ہے پتہ نہیں یہ بائیس ہجار کروڑ کا کالا دھن اس کی کوئی جانچ نہیں ہوگی سی بی سے سی بی آئی سے ای ڈی سے انکم ٹیک دپارٹمنٹ سے انکتیس فردی کمپنیاں اس کے بھائی نے پورے دنیا میں کھولی ہے کریبی آئی دیسوں میں موریسس میں اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی مجھے جانا بتائیے ایک لاکھ پچیس ہجار کروڑ کا کوئلہ آپ نے مفت میں سپریم کورٹ کے آدیس کے باوجود بھارت سرکار کے قانونوں کے خلاف جا کر اڈانی کو آپ نے دے دیا اس کے سارے کاکجات میں نے رکھے اس کے اوپر آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی اڈانی سے کیا دوستی ہے آپ کی موڈی جی لیکن اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی گمبیر مددہ ہے وہ راست کی سرکچہ سے جڑا ہوا مددہ ہے اور میں اس پہ چاہتا ہوں جب آپ راستی سوہم سے وقت سنگ بھی دے بھارتی جنتہ پارٹی بھی دے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ کارکرتا جو راست بھکتی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس کا جواب دیں اور جواب مانگے اپنے نیتہ سے اڈانی کے مندرہ پورٹ پر تالیبان سے تین ہجار کلو ہیروین پکڑی گئی تین ہجار کلو ہیروین اور اس تین ہجار کلو ہیروین کا دام تھا بیس ہجار کروڑ روپے کتنا دام تھا بیس ہجار کروڑ روپے کی ڈرکس پکڑی گئی اڈانی کے مندرہ پورٹ پر کہاں سے آئی تھی پورے دنیا میں آتنکواد فیلانے والے تالیبان سے آئی تھی جو تالیبان آپ کے دیش میں بیس ہجار کروڑ کا ڈرکس بھیج رہا ہے پردھان منتری جو اس کو بیس ہجار ٹن گہوں بھیج رہے ہیں پورا دیش اس پہ خاموس رہے گا بی جے پی کے بھکتوں آپ سوال کیوں نہیں پوچھتے اپنے نیتہ سے موڈی جی کے بھکتوں سوال کیوں نہیں پوچھتے جو تالیبان آپ کو ڈرکس دیتا ہے آپ اس کو گہوں دیتے ہیں موڈی جی کا نعرہ ہے تم مجھے ڈرکس دو میں تمہیں گہوں دوں گا یہ کر رہے ہیں آپ بھارت سرکار کا بجٹ آیا پترکار بند ہو بھارت سرکار کا بجٹ مہلائے مہنگائی سے پریشان نوجوان بیروزگاری سے پریشان کسان فسل کا دام نہ ملنے سے پریشان کسان اپنا کھیٹ میں آلو بھر کے اس کو سڑا رہا ہے جلا رہا ہے کسان دکھی مہلائیں دکھی نوجوان دکھی لیکن بھارت کے بجٹ سے اگر کوئی خوص ہوتا ہے تو تالیبان خوص ہوتا ہے کیونکہ موڈی سرکار کے بجٹ میں تالیبان کو سیکڑو کروڑ اوپے دیا جاتا ہے یہ کیا رسطہ ہے بھاجپا کا تالیبان کے ساتھ یہ کیا رسطہ ہے بھاجپا کا اوسامہ بن لادین کے چیلوں کے ساتھ یہ راستی سرکشہ سے جڑا ہوا پرسن ہے اس کا جواب ایک ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کو دینا چاہیے اور پارلیمنٹ کا سیسن کل سے شروع ہونے جا رہا ہے یہ سوال دیس کی سنسگ میں بھی میں اٹھاؤں گا اور میں پوچھوں گا کہ تالیبان سے موڈی سرکار کا کیا رسطہ ہے تالیبان کو آٹا اور اپنے بھکتوں کو چاٹا دے رہا ہے موڈی جی یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے یہ تو گلت بات ہے اپنے دیس کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں اور اوسامہ بن لادین کے چیلوں کو آٹا کھلا کے موٹا کر رہے ہیں سکھا پہ جو منیسی سعودیہ کام کریں گے وہ جیل میں رہیں گے اور اوسامہ بن لادین کے چیلے آٹے کھا کھا کے موٹا ہوں گے یہ تو گلت بات ہے موڈی اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا یہ کیا رشتہ ہے اور میرا عاروب بھی ہے اور اس عاروب کے پیچھے پختہ ثبوت بھی ہے جو تین ہجار کلو ہیروین آڈانی کے پورٹ پر آئی تالیبان موڈی سرکار پہ دباؤ بنا رہا ہے اگر اس نے آڈانی اور اپنے رسطوں کا خلاصہ کر دیا تو موڈی جی کا چہرہ اور آڈانی کا چہرہ پورے دنیا کے سامنے کالا ہو جائے گا اور اس لیے اس کو چھپانے کے لیے تالیبان کو خوش کرنے کے لیے کبھی آٹا پہنچایا جا رہا ہے کبھی بجٹ میں سیکڑوں کروں روپے دیا جا رہا ہے ہمارے بہت سارے سبح چنتت رہتے ہیں مجھے فون کر کے کہتے ہیں آڈانی کا گھوٹالہ روز کھول رہے ہو کوئی کاروائی ہو جائے گی جیل میں ڈال دیے جاؤ گے میں آم آدمی پارٹی کے ایک ایک کارکتہ کو کہنا چاہتا ہوں بہادوری سے لڑو ہمت سے لڑو جیل جانا پڑے جیل جاؤ لاتھی کھانا پڑے لاتھی کھاؤ لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی گنڈا گردی اور موڈی سرکار کی تانہ ساہی کے خلاف جھکنا نہیں ہے مجھے کل جیل بھیجنا چاہتے ہوں آج بھیج دیں آج بھیجنا چاہتے ہوں ابھی بھیج دیں جب تک موڈی کی سرکار ہے تب تک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں جیل میں رکھیں میں نے تو یہاں تک کا بیپکش کے سارے نیتاؤں کا انکاؤنٹر کرا دو کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ موڈی جی صرف تین گھنٹے سوتے ہیں بیچارے صرف تین گھنٹے سوتے ہیں باقی سے ہمیں کیا کرتے ہیں اس کو پکڑا کی نہیں اس کو پکڑا کی نہیں یہاں مقدمہ ہوا کی نہیں اس کے گردن دبایا کی نہیں اس پہ ای ڈی چھوڑی کی نہیں اس پہ سی بی آئی چھوڑی کی نہیں یہی کرتے ہیں تو بیپکش کے سارے نیتاؤں کا انکاؤنٹر کر دو اس کے بعد کم سے کم چھ آٹھ گھنٹے آرام سے سو موڈی جی یہ روز روز کے میڈیا بھی بھاگتا رہتا ہے اخبار والے بھی بھاگتے رہتے ہیں ٹی وی والے بھی بھاگتے رہتے ہیں دیش کے دوسرے ویسیوں پہ چرچہ ہی نہیں ہوتی یہ آپ کے سارے مددے پیچھے ہو جاتے ہیں سکھا کے بھارت کی سرکار میں سکھا کا بجھٹ دو پرسنٹ ہے سواتھ کا بجھٹ دو پرسنٹ ہے یہ حالت کر رکھیے اس دیش کی ان لوگوں نے اس کی چرچہ نہ ہو اس کی بات نہ ہو اس لئے کبھی اس پہ سی بھی آئی کبھی اس پہ ای ڈی کبھی اس پہ سی بھی آئی کبھی اور جب مجاگ بنا لیا بھائی پورے دیش کے لوگوں پہ کاشمیر سے کنیا کماری تک چھاپے مرا رہے ہو اور گجرات کے جو آپ کے مطر ہیں ان پہ کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں یوپی والے بیہار والے مہاراستہ والے بنگال والے اڑیسہ والے تمیلناڈو والے کیرل والے کشمیر والے سب مقدمہ دھیلیں گے گجرات میں جو موڈی جی کے دوست ہیں ان پہ مقدمہ نہیں ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے تو اس لئے جانچ ایجنسیوں کا دروپیوگ ایک بہت بڑا مدہ ہے اور اہم آدمی پارٹی آنے والے سنست کے سطر میں مجبوطی سے اس مددے کو اٹھائے گی اور ساتھی ساتھ اڑانی جی گھوٹالے کی نیٹ فلکس کی سیریز چل رہی ہے تین اپیسوڈ میں جاری کر چکا ہوں ابھی بہت میٹیریل میرے پاس رکھا ہوا ہے مجھ سے کہتے ہیں آپ پہ کروائی ہو جائے گی تو میں نے کہا جب میں آڈانی کا گھوٹالہ کھولوں گا تو بچے کس تو کریں گے کس تو کھیل کریں گے کرنے تو تو اگلا اپیسوڈ بھی جلدی آئے گا اور آڈانی کا گھوٹالہ بھی سنست کے سطر میں مجبوطی سے اٹھائے جائے گا جی پی سی بناو جی پی سی بنا کر آڈانی کے گھوٹالے کی جانچ کراؤ جس میں سبھی راجنیتک دل شامل ہوں گے مجھ سے اٹھائے گا